موسیقی اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے؟ آج ہم بنانے جا رہے ہیں رسمہ لائی اس کو بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیں ہیں ایک کلو دودھ ہاپ کپ چینی اور آٹھ ادر چھوٹی الائچی سب سے پہلے میں نے دودھ کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اب اس میں بوائل آ چکا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے چھوٹی الائچی چھوٹی الائچی ہم توڑ کر ڈالیں گے اس طرح سے اس کے بعد ہم اس کے اندر چینی ڈال دیں گے اور اس کو پکنے کے لیے ہی چھوڑ دیں گے جب تک یہ پک رہا ہے ہم چلتے ہیں آگے اس کی رسمہ لائی کی بولز کی طرف دیکھتے ہیں رسمہ لائی بولز کے لیے ہمیں جو چلی چاہیے اب سے پہلے میں نے ایک کپ ملک پورڈر لیا ہے کسی بھی اچھی برینڈ کپ لے لیجیے ون ٹی سپون گھی ون ٹی سپون بیکنگ پورڈر ون ٹی سپون میدہ اور ایک ادت انڈا کوئی بھی بول لے لیجیے اس کے اندر ملک پورڈر ڈالیں بیکنگ پورڈر میدہ اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں اب اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں اس کو اسپون سا اچھے سے مکس کر لیں ایک ادت انڈا لے لیتے ہیں اس کو بھیٹ لیں گے ملک پورڈر اوٹر ملک پورڈر اس میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے اور اس کو بھوننیں گے ہاتھ کی مدد سے ایک ساتھ ہم اس لئے شامل نہیں کریں گے اس سے ہماری دو پتلی ہو سکتی ہے اس لئے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے جتنی ہمیں سخت یا جتنی ہمیں نرم یہ دیکھیں ہماری ٹو تیار ہو گئی ہے اب ہلکا سا ہاتھوں پر گھیلہ گائیں گے اور اس طرح سمس کو بنائیں گے یہ دیکھیں میں نے ہاتھوں پر گھیلہ گا لیا ہے اب جتنی بڑی آپ کو بہت بنانی ہے اس ساپ ساپ لیجئے اور اس کو پلکل گول بنا لیجئے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم ساری بنا لیجئے یہ دیکھیں میں نے ساری بڑز بنا لی ہے اب چلتے ہیں دودھ کی طرف دودھ ہمارا اچھے سے پک چکا ہے اب اس کے اندر ہم اپنی بڑز شامل کریں گے پکتے ہوئے ہی فلیم ہم نے میڈیم ہی رکھنا ہے کہ اس میں عبال آتا رہے اور ہمیں سپون بلکل بھی نہیں لگا اس کو ایسے ہی پکنے کے لیے ہم پانچ منٹ تک چھوڑ دیں گے اس کو کورپ بھی نہیں کرنا ہے اس کو ایسی ہی کھلا پکانا ہے یہ دیکھیں بول ہماری خود ہی پک رہی ہیں اس طرح سے آپ اس پتیلی کو ہلکے ہاتھوں سے ایسے ہلا سکتے ہیں اس پون نہیں لگانا ہم نے اس میں یہ دیکھیں ہماری بول اچھے سے پھول رہی ہیں پانچ منٹ بعد ہم اس کا فلیم آف کر دیں گے یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں میں نے اس کا فلیم آف کر دیا ہے اب اس کو ہم ایسی ہی روم ٹیمپریچر پہ آنے دیں گے اس کو اس طرح سے ہی پتیلی کو اٹھا کے ہم فریج میں رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے اس کے بعد ہم اس کو سرف کریں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا یہ بلکل تھنڈی ہو چکی ہیں اب اس کو ہم سرونگ پریٹ میں نکالتے ہیں یہ دیکھیں میں نے سرونگ پریٹ میں نکال لیا ہے اور مزیدار سی ہماری رسمالائی تیار ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتی ہوں پر ایک نئی راستی پی کے ساتھ تب تک کی نیا لابس موسیقی 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 موسیقی